بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم حمدہ صدیات پیارے دوستو کلیگرافی اور اردو خطاتی کے حوالے سے جو کلاسز کا آغاز کرنا تھا بیسک جو چیزیں تھی یعنی کت ہو گیا اس کا انگل ہو گیا کس طرح آپ نے مارکر کو کلم کو پکڑنا ہے وہ پچھلی ویڈیوز میں سارے باتیں کلیر ہو گئی اگر ابھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو مزید بہتر طریقے سے آپ لوگوں پر سمجھائے جائے تو پیارے دوستو آج چونکہ ہمارا پہلا لفظ ہے تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں یعنی علیف اس میں آپ لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ علیف لکھتے کیسے ہیں اینگل کون سا ہو اور جو بیسک جو میجر گلتی ہوتی ہیں علیف لکھتے ہوئے وہ کیا گلتیاں ہو سکتی ہیں اور کیا گلتیاں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ساری باتیں ڈسکس کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ 604 یا 605 مار کر لیں اور میں آپ لوگوں کو رکمہ کروں گا کہ آپ 605 کے ساتھ لکھیں کیونکہ اس کا قط عموماً 604 سے زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے علیف تو علیف میں جو میجر گلتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو یہ علیف ابھی اس علیف میں کیا کیا گلتیاں ہو سکتی ہیں کتنے قط کا ہو اب یہ پانچ قط کا ہونا چاہیے تو یہ پانچ ماں قط اب یہ پانچ قط کا علیف یا آپ تین قط کا بھی علیف لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ پانچ قط کا لکھیں اب یہ تین قط کا علیف ہوگیا اب اس میں میجر جو غلطیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا علیف لکھنے سے پہلے آپ نائنٹی کے انگل پہ جو کہ پچھلی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا کہ نائنٹی کے انگل پہ آپ ایسے سیدھی سیدھی ایسے سیدھی سیدھی لائنز لگائیں کم سے کم یہ آپ دو سے تین پیجز ایسے ہی پریکٹس کریں اور یہ سیدھی لائنز جو ہیں یہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گی لیکن جب آپ علیف لکھنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اس کی اہمیت سمجھ آئے گی یعنی اب دو غلطیں ہوں سکتی یا آپ نائنٹی کے انگل پہ اس طرف جا سکتے ہیں یا پھر اس طرف اگر درمیان میں رہیں گے تو وہ علیف ہوگا اب یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے یہ ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنا ہاتھ کا انگل دروست کرنا ہے یعنی جب آپ کے ہاتھ کا انگل بجائے اس کے یعنی لیفٹ سائیڈ ہو یا پھر رائٹ سائیڈ یہ اگر آپ لوگوں نے دروست کر لیا پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے وہ بچتا ہے نائنٹی کا انگل وہی درمیان تو وہ علیف ایزیلی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کے اب قط کا آپ کو کیسے اندازہ ہو یہ جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پانچ قط کا یا تین قط کا آپ علیف لکھنا چاہیں تو ایزیلی آپ لکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ قط کتنے ہو پانچ قط کالف ہو یا پھر تین قط کالف ہو اب یہ تین قط یہ پانچ قط اور اس میں غلطیاں میجر کیا ہوتی ہیں کہ یا تو پھر ہاتھ خود با خود رائٹ سائیڈ پہ لکھا جاتے ہیں یا پھر لیفٹ سائیڈ پہ اور اگر آپ درمیان میں لکھیں گے تو وہ ہوگا علیف تو اس علیف میں یہ غلطیاں کتنے قط ہوں وہ سارے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی مزید اگر آپ لوگوں کچھ سمجھ نہ آئے یا آپ کچھ مزید سمجھ نہ چاہیں تو کومنٹ بوکس میں ضروری ظاہر کریں اپنی رائے کا تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور جو یعنی اب مدہ آئے گا اس کے بعد مدے میں کیا کیا غلطیاں ہوں گی وہ سارے ڈسکس کریں گے اپنا بہت سارا خیالہ کیا گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان زندہ بات والسلام اللہ حافظ